چیئرمن جائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل ندیم رضا کی زیر صدارت اسکری قیادت کا اجلاسہ جس میں خدی کی وجہ ہوئی صورتحال پر غور کیا گیا جائنٹ چیف جنرل ندیم رضا نے کہا کہ جائنٹ سٹاف ہیٹ کوارٹرز قومی امنگوں کے مطابق کام کر رہا ہے تاکہ ملکی نفاع اور قومی سلامتی کا تحفظ کیا جا سکے اسکری قیادت کی بڑی بیٹھک ملکی سیکورٹی صورتحال اور روایتی پالیسیوں پر تبادلہ خیال کیا گیا آئیس پی آر کے مطابق چیئرمن جائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل ندیم رضا کی زیر صدارت مسلح افواج کے سربراہان کا اجلاس ہوا جس میں آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا سمید تینوں مسلح افواج کے سربراہان شریک ہوئے اجلاس میں سیکورٹی امور سمید اسٹریٹیجک پالیسیوں کے امور پر گفتگو کی گئی ترجمان کو مطابق اجلاس میں خطے بے خصوص افغانستان کی تازہ صورتحال ہر دنسپیش چیلنجز اور ان سے نبرد آزما ہونے کے لیے مسلح افواج کے پلانٹ پر بھی غور کیا گیا اجلاس میں تیزی سے بدلتی صورتحال اور پیشرفت کے تناظر میں روایتی پالیسیوں پر بھی بات چیت ہوئی اجلاس خطاب میں جائنٹ چیف آف سٹاف جنرل ندیم رضا نے کہا جائنٹ سٹاف ہیڈکوارٹرز قومی امنگوں کے مطابق کام کر رہا ہے تاکہ پاکستان کے دفاع اور قومی سلامتی کا تحفظ کیا جاسکے جنرل ندیم رضا نے پاکستان کو درپیش ہر طرح کی دفاعی اور سلامتی کے چیلنجز سے نمڑنے کے لیے مسلح افواج کے مربوط اشتراک کو بھی سراہا ایس پی آر کے مطابق اجلاس میں مسلح افواج کے سروراہان نے ہر طرح ہی خطرات کا بھرپور اور مو توڑ جواب دینے کے عزقہ اظہار کیا عزقری قیادت نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں سیکورٹی فورسز کی قربانیوں کو بھی بھرپور انداز سے سراہا